ناظرین السلام علیکم سیازر ٹی وی کے خصوصی پرگام قبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ریاض احمد اور میرے سارتی سییت سجاد الہسنین ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم قبریں لیے حاضر ہوئے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو قبریں آپ کے سامنے پیچ کرتے ہیں وہ کل کے اقبارات کی سرخیاں ملتی ہیں نہ صرف سرخیاں ملتی ہیں بلکہ ان قبروں کو الیکٹونک میڈیا غیر محملی انداز میں نش کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں بیرے ناظرین جہاں تک قبروں کا سوال ہے آج ساری دنیا میں ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے اور اس خبر کا تعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشریقہ وسطہ سے ہے اور اسرائیل اور ایران سے ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایران نے کل تقریباً دو سو بیلسٹک مزائل اسرائیل پر برسا ہے اور اسرائیل پریشانی کا شکار ہو گیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو پریشان تو کر دیا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے حلیفوں کا کہنا ہے کہ ایران نے علاقے کو بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر یہ جو حلیف ہے یہ جو اس کے حامی ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ پچھلے ایک سال تقریباً ایک سال اکٹوبر دوہزار تئیس کو اسرائیل اور فلسطین جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اسرائیل اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے ایک تالیس ہزار چھ سو ارتیس فلسطینیوں کو شہید کر دیتا ہے چھینیانوے ہزار چار سو ساٹھ فلسطینی زخمی ہوتے ہیں اور آپ زخمیوں میں یا شہدہ میں اگر آپ تعداد دیکھیں گے تو سیونڈی پرسنٹ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے یہ حقیقت میں ایک نسل کشی ہے حقیقت میں یہ قتل عام ہے اس وقت ان کی زبانیں گنگ کیوں ہو گئی تھی یہ کیوں نہیں بول پا رہے تھے کہ یہ بارود پہ اسرائیل نے علاقے کو بارود کے دھیر پر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکی کیوں نہیں دی جبکہ بچے شہید ہو رہے تھے قواتین شہید ہو رہے تھے اور غذا کو اسرائیل نے خبرستان میں تبدیل کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جانبداری ہے اسلاموفوبیا ہے مسلمانوں سے خوف ہے اسلام سے خوف ہے اور اسلام دشمنی کے سبا یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ بلکل واضح ہے اگر آپ اندارہ کر سکتے ہیں کہ تیئیس اکٹوبر سے لے کر آج کی تاریخ تک آپ دیکھیں سات اکٹوبر آئے گا تو ایک سال پورا ہو جائے گا تو ایسے میں امریکہ نے کبھی اسرائیل کو وارننگ نہیں دی اور جرمنی نے کبھی اسرائیل کو وارننگ نہیں دی یا ان کے ہیلیفوں نے اسرائیل کو وارننگ نہیں دی اور اب ایک ایران اگر حملہ کرتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کے سنگین نتائج بھکنے پڑیں گے جبکہ ایران نے کسی چالیز یا بیالی سزار اسرائیلی بچوں کی زندگیوں کو نہیں چھینا ہے اور نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک لاکھ اسرائیلیوں کو زخمی کیا ہے جبکہ آم بندہ نہ کیجئے کہ شہید ہو رہے ہیں فلسطینی زخمی فلسطینی ہو رہے ہیں غزہ تباہ و برباد ہو رہا ہے لیکن امریکہ کو اس کا خیال نہیں ہے بائیڈن کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کمزور کو نظرانداز کر رہے ہیں آپ ایک خاتل کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ایک دہشتگرد کے ساتھ دے رہے ہیں اور آپ حماس کو دہشتگرد کھڑتے ہیں جبکہ چالیس چالیس پساس ہزار جو بچوں کو خواتین کو ختل کرتا ہے وہ دہشتگرد ہے یا جو ظلم سے رہا ہے وہ دہشتگرد ہے یہ سوچنے والی بات ہے اوڑے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر اسرائیل نے پیچ خدمی کی زمینی جو اس کی فوج ہے اس نے وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن حضباللہ کے مجاہدین نے حضباللہ کے جنگ جوہوں نے ذو غیر معاملی انداز میں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے حملے کو پسپا کر دیا نہ صرف پسپا کر دیا بلکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف کیا کرتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں اور کیسے کھلاتے ہیں یہ پوچھیں گے سجا صاحب سے یہ دیکھیں یقین انہیت بات سے انکار نہیں کہ آجا سکتا خطے میں صورتحال کا شدہ ہو گئی ہے ایران کی فضائی حدود جو ہے بند کر دی گئی ہیں اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں لبنان کی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں اور سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اسرائیل کی لبنان میں زمینی کاروائیاں جاری ہیں یقیناً گودشتہ صاحب جو ہے ایران نے دو سو میزائل اسرائیل پہ دو سو میزائل مار کے اس نے جو ہے اسرائیل کو یہ قوف سے دو چار کر دیا ہے لیکن جو دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلسٹک میزائل دو سو مارے گئے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تھی یہ رفتار سے زیادہ رفتار سے چلتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان سارے میزائل کو اسرائیل اور امریکہ کے انٹی میزائل شکر نظام نے جو ہے مار گرایا اور ان حملوں میں دو سو میزائلوں کے حملوں میں صرف دو جو ہے لوگوں کے اسرائیلی لوگوں کے زخمی ہونے کی قبر آ رہی ہے تو یہ بھی اس حساب اس لیے زخمی ہوئے تھے کہ یہ جو میزائل تھے میزائل کو مار گرا رہے کے دوران اس کا ملبہ ان پہ آ گرا تھا جب اس کو مار ہوا میں فضاء تھے فضاء میں جو ہے اس کو جو ہے ناکارہ بنا دیا گیا تو اس کا ملبہ ان پہ گرا تھا جس کے وجہ سے دو لوگ زخمی ہوئے یقینا یہ بات تشویشناک ہے کہ وہاں پہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوتا اس کے باوجود امریکہ جو ہے فوری بیان جاری کرتا ہے کہ ایران کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے تو یہ جس طریقے سے نسرانی سہونیوں کے ساتھ کڑے ہیں یہ بات جو ہے یہ تشویشناک ہے دیکھئے ہر زمانے میں آپ نے دیکھا تاریخ اگر گواہ ہے کہ ماضی میں نسرانی سہونیوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے آج یہ نسرانی ہے جو امریکہ ہے یہ فرانس ہے یہ جرمنی ہے یہ ادرائیل کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں یہ سب سے بڑا جو ہے یہاں سوال ہے کہ یورپ معاشی طور پر تباہ ہونے کے باوجود آج جو ہے اپنی طاقت دکھا رہا ہے اپنی آنکھیں دکھا رہا ہیں اور عالم اسلام جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام کو چھپی لگ گئی ہے چھوٹے بچوں کی امواد غذا میں بھی قواتین کی معصوم قواتین کی عام لوگوں کی امواد بھی اگر ان کا دل جو ہے دہلا نہیں سکتی ہے ان کے جو ہے حمیت کو جو ہے مدلہ جگہ نہیں سکتی ہے ان کی عزت نفس کو جو ہے متاثر نہیں کر سکتی ہیں تو یہ سب سے بڑا جو ہے عالم اسلام کی کمزوری ہے یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی کمی ہے دیکھیں ایران نے بھی اس وقت مزائل مارے جب حضب اللہ کے سربراں حسن نصر اللہ کی شہدت ہوئیں اس سے پہلے تک دیکھیں اسمائل ہنیا کوئی ایران کے اندر جو ہے شہد کیا گیا وہ ایران میں مہمان بن کے آئے تھے وہ قطر سے ایران آئے تھے مہمان بن کے ایران کے اندر شہد کیا گیا اس کے باوجود ایران کے کان پہ جو نہیں رینگتی ہے اور پھر حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد پورے خطے ایران میں بے چینی پھائل گئی تھی خاص طور پر جو ہے ایران کے شیعہ اکثریت علاقوں میں اور ایران میں ایک بے چینی پھائل گئی تھی ایک جو ہے لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا اور ایران نے اپنے لوگوں کے غم کو جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے غم و غصے کو جو ہے تھنڈا کرنے کے لیے کاروائی انجام دی ہے اب امریکہ دھمکی دے رہا ہے امریکہ کے جو بحری بیڑے وہاں پہ تھے بحری روم میں جو تینات تھے ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے ان کو جو ہے بازابتہ صدر کی جانب سے احکامات جاری ہو گئے ہیں کہ تم کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہنا ہے اور تم کو پوری کاروائیوں کے لیے جہاز کی جتنی صلاحیت ہے جنگی جہاز کی جتنی صلاحیت ہے چاہے وہاں میزائل ہوں چاہے وہاں پہ جنگی تیارے ہوں چاہے وہاں بمبارڈمنٹس ہوں اس سارے کے سارا استعمال کرنے کی اس بحری بیڑے کو دونوں بحری بیڑوں کو اجازت مل گئی ہے وہ پوری طریقے سے چوکس ہو گئے ہیں اور پھر دوسری جانب ایران کو بھی قبردار کر دیا گیا ہے کہ اس نے اسرائیل پہ حملہ کر کے جو حرکت کی ہے اس کا قمیادہ بھگتنا پڑے گا اب دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران سے کہا ہے کہ تم نے یہ جو حرکت کی ہے اس کا ہم موتوڑ جواب دیں گے اب اسرائیل کیا جواب دے گا اس کا ایران کیا جواب دے گا یہ بات کی کہانی ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جیسا کہ نیتن یاہو نے اقوائے متحدہ میں کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ لمبے ہیں ہم پورے مشرق کے وسطہ میں جو ہے ہم پہنچ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ پورے مشرق کے وسطہ میں ہم کہیں بھی جو ہے اپنے ہاتھوں کو پہنچا سکتے ہیں یہ بات یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ یہ بات جو امریکہ جو آیا ہے میدان میں جرمنی جو میدان میں آیا ہے فرانج جو میدان میں آیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسرائیل کو طاقت دے رہے ہیں ڈالر دے رہے ہیں ہتھیار دے رہے ہیں ہم نے یہ قبر سنی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حماس سے لڑائی کے دوران اسرائیل کلاش ہو گیا ہے پوری طریقے سے اس کی معیشہ تباہ و برباد ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت کلیپس ہو سکتا ہے لیکن آج وہ پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اب دیکھیں جمرات کا پچھلی ہفتے خود امریکانی تقریباً آٹھ ایرک ڈالر کی امداد دی ہے وہاں غزہ میں بھوکے مر رہے لوگوں کے لئے کوئی امداد نہیں ہے ان کو پانی تک کی سپلائی جو ہے روک دی گئی ہے اور یہاں جس نے ظلم کیا جو مسلسل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے جو مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے جو مسلمانوں کی بستیوں میں دندران تھا وہاں گھوم رہا ہے اس کو مسلسل امداد دی جا رہی ہے مسلسل ہتھیار دیے جا رہے ہیں بہت سب سے بڑا دردناک عالمیہ تو یہ ہے کہ انڈیا سے بھی ڈرون جا رہے ہیں حیدربان سے جا رہے ہیں اس سے بڑا دردناک واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے دیکھیں یقیناً ایران نے جو جنگ شروع کی ہے ایران نے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد پہلی بار ایران نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے افیشلی اس سے پہلے بھی ایران نے میزائل مارے تھے میزائل مارے تھے لیکن اس وقت ایران نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے جنگ شروع کی ہے لیکن آج پہلی بار ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ چھڑ دی ہے یہ ایران کے الفاظ ہیں ترکاری طور پر یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں جس کے جواب میں امریکہ فرانس جرمنی یو کے سارے کے سارے جو ہے جو امریکہ کے ہمیشہ سے جو ہے جو ساتھی رہے ہیں وہ سارے کے سارے آ کے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اسرائیل کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے تو برحال یہ جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے دیکھئے ایسی صورتحال میں ایران کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ جو سعودی عرب ہو چاہے وہ اور جو اور بھی جو اس خطے میں طاقتور ممالک ہیں مسلم ممالک ان کو چاہیے دیکھئے یہ جنگ یقیناً یہ جنگ بڑی طبیل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہ جنگ طبیل ہو سکتی ہے تو اس خطے میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسرائیل کی طاقت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی طاقت کو کمزور دیکھئے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جان اسرائیل میں ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ توتے کی جان کی ایک کہانی سنائی جاتی تھی بچپن میں بادشاہ کی جان توتے میں بادشاہ کی جان توتے کی جو ہے پھنجرے میں ہے تو اسی طریقے سے امریکہ کی جان اسرائیل میں ہے اسرائیل ختم تو امریکہ ختم یہ بات عالم اسلام کو سمجھنے ہوگی برہنے ہم بات کر رہے تھے جنوبی لبنان کے ٹاؤن کی اور آپ نے بتایا تھا کہ اوڈیسہ میں اوڈیس سے ایک ٹاؤن ہے وہاں کا وہاں پر حزباللہ نے اسرائیل کی پیش خدمی کو روک دیا ہے اسرائیل کو زبردست جواب دیا ہے اور اسرائیلی فورسز پرسپا ہونے پر مجبور ہو گئی ہے واپس ہونے پر مجبور ہو گئی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی جو اطلعی ہے اسرائیل کے شمال میں اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو الجزیرہ میں یہ ریکورڈ بھی چاہی ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ سیریس سیکیریٹی انسیڈنٹ وہاں پر پیش آیا ہے یعنی سلامتی کا ایک بہت ہی تشویشناک اور بھیانک واقعہ پیش آیا ہے اور کئی فوجی ہیلیکاپٹرز کو لوگوں کو وہاں سے تخلیہ کرواتے بھی دیکھا گیا ہے تو اب اندازہ کیجئے کہ اتنا کچھ حالات خراب ہوئے ہیں وہاں پر اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ایران نے میڈائل حملہ کیے تھے میڈائل تقریباً دو سو میڈائل برسایا تھے لیکن امریکہ کے جو دو بحری بیڑے ہیں انہوں نے اور اسرائیل کے جو تین ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے یہ تین ڈیفنس سسٹم نے ایک سو اسی جو میڈائل ہے ان کو انٹرسپٹ کیا تھا ان کو فضا میں ہی یعنی تباہ برباد کر دیا تھا لیکن بیس میڈائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر گرے اور ایک کئی ایک یا دو میڈائل ایسے تھے جو اسرائیل کی خفیہ تنظیم ہے موساد اس کے ہیڈکاوٹر سے ایک کلومیٹر فاصلے پر گر پڑے تو آپ انتظر کیجئے کہ یہ جو ہائپرسونک بیلسٹک میڈائل ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ علاقے میں ایران کے پاس سب سے زیادہ ان میڈائلوں کا زخیرہ ہے تو بہرحال ایک بات اہم ہے آپ اردارہ کیجئے کہ چلیے اسرائیل کی بات کرتے ہیں اور فرسنیوں کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اسرائیل نے کیا ہے اور آپ اندارہ کر سکتے ہیں کہ ایران میں جا کر وہاں پر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد شیخ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا اور کئی ایسے کمانڈر سے انہیں شہید کر دیا گیا لیکن آپ نے دیکھا اس وقت امریکہ ہو یا پھر جرمن جرمن کے بیس چانسلر سواری جرمن کے جو چانسلر ہے اولاف شلو شولز انہوں نے واضح طور پر حیزباللہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے فوری روک دے شرم کی بات ہے ان لوگوں کو عالمی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عالمی طاقتیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس وقت ان کے زبان کہاں گئی تھی زبانیں کہاں گئی تھی جبکہ اسرائیل فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے قتل عام کر رہا ہے اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے سجا صاحب آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں تازہ ترین جو حملے ہوئے ہیں اس میں خان یونس میں دو مقامات پر اسرائیل نے حملہ کیا ایک مقام پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی خاندان کے بارہ افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے جن میں خواتین اور بچے زیادہ ہیں اور ایک خائمے میں پناہ لینے والے خاندان پر بمباری کی جس کے نتیجے میں پانچ افراد خاندان ایک ہی خاندان کے شہید ہو گئے ہیں تو یہ مسلسل نسل کشی کر رہا ہے قتل عام کر رہا ہے پچاس سزار کے کہ اپنے حملے روک دو ورنہ تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں اس کی خیمت عدا کرنی پڑے گی اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ آخر کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے وہاں پر کیوں مداخلت کر رہا ہے کس حیثیت سے کر رہا ہے کیا امریکہ کو امریکہ نے ٹھیکا لیا ہے عالمی سطح پر ظالموں کا ساتھ دینے کا کیونکہ آپ دیکھیں گے اسرائیل ظالم یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے جو ہے صحیح نکتہ اٹھایا ہے کہ آج ساری دنیا میں جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اسرائیل ہی ہے اسرائیل کی وجہ سے جو ہے مختلف ملکوں میں دھماکے ہوتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں اسرائیل جہاں جہاں اپنے مقاصد میں ناکام نظر آتا ہے وہاں وہاں تقریب کاری کرتا ہوا نظر آتا ہے اب اس سے بڑی تقریب کاری یا اس سے بڑی دہشتگردی کیا ہوگی کہ فلسطین میں پچاس ہزار سے زیادہ عام شہریوں کو بمباری کر کے جو ہے شہید کر دیا گیا اس سے بڑی دہشتگردی کیا دنیا نے کبھی دیکھی ہے سوال یہاں ہیں سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کھولے عام وہ جو ہے لوگوں کو شہید کر رہا ہے کھولے عام لوگوں کی عام لوگوں پر بمباری کر رہا ہے اور امریکہ کے کان بے جو نہیں رہنگتی اور جیسے ہی جو ہے ایران میزائل لگتا ہے ازرائیل کے امریکہ پوری طریقے سے اٹھکڑا ہو جاتا ہے پوری طریقے سے جو ہے امریکہ للکارنے لگتا ہے امریکہ اپنی فوج کو جو ہے تیار کر دیتا ہے تو برحال جو کچھ بھی ہو حالات بہت خراب ہیں اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا فیل واقعی ازرائیل اپنے گریٹر ازرائیل کے منصوبے کی طرف آگے بڑھا ہے دیکھئے ریاض صاحب اس کا نقطہ آغاز تو 1922 میں ہی ہو گیا تھا جب سلطنت عثمانیہ خاتمہ ہوا تھا اور سعودی عرب میں جو ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمہ بلکل خاتمہ ہوا تھا اور سعودی عرب میں وہاں پہ ایک نئی جو ہے مملکت سعودی عربیہ کا قیام عمر میں لائے گیا تھا اس وقت ہی جو ہے خلافت عثمانیہ کی خاتمے کے ساتھ جس طریقے سے ترکی کے جو ہے حالت ادار کی گئی جس طریقے سے ترکی سے اسلام کو مٹانے کے لیے اقدامات کیے گئے جس طریقے سے جو ہے وہاں دریندگی کی گئی اس سے اصاف دائر ہو رہا تھا کہ گریٹر ازرائیل کے جو ہے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کا آغاز ہو چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ 1947 تھے لے کے آج تک کا ازرائیل کا نقشہ دیکھئے فلسطین پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے 1947 سے لے کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ عالمی جو گلوب ہے ہمارا اس پہ فلسطین کا نقشہ نہیں ہے نامی نہیں ہے فلسطین کا اور جو فلسطین تھا جو اس کو ازرائیل بتایا جاتا ہے فلسطین کو ریاست کا درجہ آج تک نہیں دیا گیا ہے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین فلسطین ہونے کے باوجود آج تک جو ہے فلسطین ایک ملک نہیں بن سکا اور افسوس کی بات ہے کہ ازرائیل جس کا کوئی وجود نہیں تھا یہودیوں کو یورپ سے وہاں سے لائے گیا تھا بی ایر اور مددگاہ یہودیوں کو لائے گیا تھا اور ان کو لاکھیں یہاں پہ بسایا گیا چند کالونیاں بسائی گئیں اور ازرائیل کا اعلان کر دیا گیا اس کو ملک کا درجہ دے دیا گیا یرشیلم کو دو حصوں میں بانڑ دیا گیا اس کو تلبیب دے دیا گیا ہائفہ کے علاقے دے دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو ہے ازرائیل ایک ملک ہے فلسطین کا آج تک کوئی پتہ نہیں افسوس کی بات ہے یہاں سے رفات سے لیکھیں آج تک فلسطین کی آزادی کے لیے جدو جہد جاری ہے مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے جدو جہد جاری ہے مسجد اقصہ میں آج آپ جائیں گے تو آپ کے دل روئیں گے وہاں پہ یہودی سپاہی جوتوں سمیت مسجد اقصہ کے اندر انتہائی بے حرمتی کرتے نظر آئیں گے اور جو لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں ان کا جو حلیہ بگاہ جا رہا ہے تلاشی کے نام پر ان کی جو بیزتی کی جاتی ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے ساتھ جو روئیہ کھلیاں رکھا جاتا ہے اس کی شاید ہی دنیا میں کہیں نظیر ملتی ہو وہ مجید اقصہ جو ہمارا اقنبلہ اول ہے وہ مجید اقصہ جہاں پہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے انبیاء کی امامت کی تھی وہ مجید اقصہ جس کو مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کا تیسرا مقدس ترین مقام مانا جاتا ہے وہ مجید اقصہ جہاں پہ ستر ہزار نمازوں کا سواف ہیں وہ مجید اقصہ جہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بڑے فضیلت آئی ہے آج اس مجید اقصہ میں فلسطین کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجاد نہیں ہے پچاس سال سے نیچے کی عمر کے کسی آدمے کو مسجد میں داخلے کی اجاد نہیں ہے اور مسجد کی ہر تھڑک پہ ہر دروازے پہ ہر بابو داخلے پہ حتیٰ کہ مسجد کے اندر تک اسرائیلی سپاہی کھلی سنگینوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ جو ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور اسرائیل کون بنا رہا ہے یہی یورپ یہی امریکہ بنا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی یورپ یہی امریکہ کے ساتھ ساتھ جو مسلم ممالک ہے عرب ممالک ہیں وہ بھی ہر سے بنا رہے ہیں بلکل یقیناً دیکھیں آج سعودی عرب خاموش ہے کیوں خاموش ہے ترکی خاموش ہے کیوں خاموش ہے سوال تو اٹھیں گے سوال تو اٹھیں گے کہ یہ ممالک جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے نمائندہ قرار دیتے ہیں یہ کیوں خاموش ہیں یہ جو ہے اس خطے میں سیریہ کی تو کمر توڑ دی گئی ہے مصر کی کمر توڑ دی گئی ہے عراق کی کمر توڑ دی گئی ہے لیبیا کی کمر توڑ دی گئی ہے یمن کی کمر توڑ دی گئی ہے یہ سارے کے سارے ممالک تو تباہ و تاراج کر دئی گئے ہیں ان کے پاس تو حمت ہی نہیں ہے سر اٹھانے کے اب بج گیا تھا سعودی عرب ادھر جو ہے ترکی بچا ہوا ہے ادھر سعودی عرب بچا ہوا ہے اور افسوس کا مقام کہ نہ سعودی عرب میں حمت ہے اس معاملے میں دیکھیں سعودی عرب سے تو یہ قبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے پورے عوام سراپا اعتجاج ہیں پورے عوام اسرائیل کے خلاف ہیں پورے عوام فلسٹین کے ساتھ ہیں مگر افسوس کے جو ہے وہاں کا حکمران یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے عوام کی فکر نہیں ہے میں اسرائیل کے ساتھ کڑا ہوں اس طرح کی خبریں جو آ رہی ہیں یہ جو ہے خبروں میں صداقت بھی نہیں ہوتی سجا صاحب بردام کرنے کے لیے بھی کیا جاتے ہیں لیکن جس طرح کا رویہ ہے وہ رویہ یقیناً مسلمانوں کو سوال اٹھانے کا موقع فرام کرتا ہے تو کیوں آپ جو ہے گریٹر اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے دیکھیں اس بس سینکہ نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسرائیلی بہت دور تک جائیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قابط اللہ جو ہے تباہ ہو جائے گا پھر قابط اللہ تباہ ہوگا پھر وہ پھر سے جو ہے بنایا جائے گا قیامت کی نشانیوں میں یہ ساری نشانیاں ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ساتھ ساتھ مسلم ممالک کے کچھ فرائش تو ہیں کم سے کم آج تو آپ جو ہے اس ظلم کے قلاف ازرائیل کے خلاف ازرائیل کی درندی کی قلاف اگر آج آپ کھڑے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی جو ہے اتنی حمد ہوگی کہ وہ اس طرح کی دھمکی دے سکیں برحالی حضرت نے آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آج کی تاریخ دو اکٹوبر آپ دیکھیں گے ہندوستان میں گانڈی جنتی منائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو فلسطینی مسئلہ چل رہا ہے جنگ و جددال کا دور ہے دور دورہ ہے اور دیکھیں گے آپ کے فلسطینی شہادتوں اپنی جانوں کا نظرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں کوئی شہید بن رہا ہے تو کوئی غازی بن رہا ہے تو برحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ دو اکٹوبر فلسطینی تاریخ کا بھی بہت اہم اسائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دو اکٹوبر گیارہ سو ستیاسی کو پلسطین آزاد کروایا تھا نصرانیوں کے خبرے سے اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر بیانک لڑای ہوئی تھی کس قدر بیانک جنگ ہوئی تھی اور آج دنیا کو مسمتاؤں کے پلسطین میں ایک اور صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو پلسطین کو آزاد کرا سکے مدد اقصہ کو یہودی شکنج سے محفوظ کر سکے یا آزاد کرا سکے لیکن سرجا صاحب نے کہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں بیت المقدس کی تواہی بھی کا انشارہ دیئے گئے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ عرب یہی کہتے ہیں یہ ایسا ہونے والا ہے ایسا ہونے والا ہے لیکن ہونے والا ہے بول کر آپ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو تاریخی مذہبی آثار ہیں اس کو بچانا آپ کا فرض ہے چاہے آپ کی جان کیوں نہ چلے جائے کیونکہ اگر آپ میں اگر جذبہ نہ ہو جہاد کا آپ میں جذبہ نہ ہو شہدت کا تو پھر آپ کی زندگی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے اس لیے بیکار ہے کہ خدا آپ اپنے بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور امریکہ جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم بہت سنگین نسائج کی اس نے دھمکی دیئے تو کیا اسرائیل کو دھمکی نہیں دے سکتا تھا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے عالم اسلام کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ دوہرہ پن کیوں کر رہا ہے دوہرہ پن کیوں کر رہا ہے منافقت کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے ایون آپ دیکھیں گے کاملہ ہیریس جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف امیدوار ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ٹھہرے ہیں جبکہ غزیں اچھی طرح معلوم ہیں کہ ایک سال سے فلسطینیوں کا قتل عام رہا ہے نسل کشی ہو رہی ہے عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ڈڈ بوڈی سے جو فلسطینی شہدہ کی لاشیں ہیں ان کی میتیں ہیں ان کے ساتھ تک بے حرمتی کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ انسانیت کے علم مردار ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہر ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے اور عالم اسلام کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیوں آخر امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں تک کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف مسلم دشمنی اسلام دشمنی اور دین کی جو دشمنی ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں برحال ناظرین ایک اور خبر کی جانی حملی یہ چلتے ہیں آپ کو اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ بابا رام رحم سے ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دس بھی مرتبہ پیرول پر رہا ہو رہے ہیں اور جب بھی الیکشانات آتا ہے حریانہ میں چاہے وہ پنچائچ الیکشن ہو چاہے اسمبلی الیکشن ہو یا پھر لوگزبہ الیکشن ہو آپ دیکھیں گے کہ بابا رام رحم که کو پیرول پر رہا کر دیا جاتا ہے کبھی وہ ایک کیس دن کے لیے کبھی بیس دن کے لیے کبھی چالیس دن کے لیے کبھی تیز دن کے لیے پیرول پر رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے ویسے بھی بابا رام رحیم کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ریپ کیسس میں انہیں سزا دی گئی ہے یہاں تک کہ ایک صحافی کے ختل میں بھی انہیں کنوکٹل قرار دیا گیا ہے ملزم قرار دیا گیا ہے مجرم قرار دیا گیا ہے اس کے بہوجود بھی جو رحم رام رحیم کے ساتھ کیا جاتا ہے کاش ہندوستان کے دوسرے خیدیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جاتا تو برحال آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بابا رام رحیم کو جس انداز میں پیرول پر رہا کیا ایک عددار ہے ماں جیل کا اس نے چھے مرتبہ پیرول دی اور آج بی جے پی نے اسے اسمبلی ٹیگٹ میں ٹیگٹ دیتے ہوئے اپنا امید بار بنایا ہے سجا صاحب دیکھئے بہت ہی جو ہے حیرت انگیز یہ کہانی ہے بی جے پی پوری طریقے سے کلاب سونے جا رہی ہے ہریانہ میں پوری طریقے سے بی جے پی کا صفاہ ہو رہا ہے تو بی جے پی بوکلہ ہرٹ کا شکار ہے اور بوکلہ ہرٹ میں بی جے پی جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے دیکھئے کانگریس نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ ہم جو ہے بابا رام رحیم کی رہائے پر احتجاج کرتے ہیں اور انہوں نے اس معاملے کو جو ہے سپریم کورٹ تک لے جانے کا جو ہے اعلان کیا ہے تو برحال دیکھیں یہاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ بابا رام رحیم جیسے لوگوں کے ان کے مجرم ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے عقیدت مند ہیں لاکھوں کے اتداد میں کہا جاتا ہے وہاں بہت اثر ہے یہاں اتر پردیش اور ہریانہ میں بہت اثر ہے کہا جاتا ہے اگر اس کے باوجود اگر لوگ جو ہے عقیدت مند ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے علمیہ قوم کا سب سے بڑا بلکل آپ نے صحیح کہہ بر ہیں لاظرین اس کے ساتھ ہمیں اپنا پرگام خبر و خیل اقتدام کو پہنچاتے ہیں اپنے میزمان محمد ریاض احمد کو اور ہمارے ساتھی سید سرجاد الحسنین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا